سینئر صافی اور تجزیہ کار جاوے چودری کے مطابق پی ٹی آئی کی پدائش اسٹیبلشمنٹ کی کوکس ہوئی تھی یہ جماعت بنائی ہی ریٹائر فوجی افسروں نے تھی عمران خان کی بے قیدہ پروش کی گئی ان کی ایمیج بیلڈنگ ہوئی دوہزر یارہ میں جرنل پاشا نے اس کی فنڈنگ کرائی علیم خان اور جانگیر ترین جیسے کچھ حال مینیجر پارٹی میں شامل کرائے گئے پھر جماعت کو ملک کی ساب سے تگڑی سیاسی پارٹی بنا دیا گیا جرنل باجوہ چیف جسس ساکب نصار اسے دوہزار اٹھارہ میں اقتدار میں لے آئے جرنل فیض امید پارٹی اور اقتدار دونوں چلاتے رہے پارٹی کی حالت یہ تھی دوہزار بیس میں ایف بی آر کے چیرمین جاوید غنی تھی وہ وزیراعظم کو بریفنگ دینے لگے تو وزیراعظم نے چند میٹھ سننے کے بعد انہیں حکم دیا آپ پارا جائیں جرنل فیض امید کو بریفنگ دیں اس کے بعد چیرمین ایف بی آر ہر جمعہ کے نماز کے بعد آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر جاتے اور جرنل فیض امید کو ٹیکس کولیکشن کی بریفنگ دیتے ہیں بی آر کے ممبرز ڈی جی اور بعض اوقات کولیکٹرز تک کا فیصلہ جرنل فیض امید کرتے تھے یہ سلسلہ چرتا رہا لیکن پھر عمران خان نے سعودی عرب جیسے ان ملکوں کو ناراض کر دیا جن کے بعد پاکستان اپنی میشت نہیں چلا سکتا دوسرا یہ فوج کے اندر غس چکے تھے انہوں نے فیض امید کو پوری فوج کے سامنے کھڑا کر دیا تھا آپ اس کی مثال یہاں سے دیکھیں کہ جنڈولا زلہ ٹانگ کی تحصیلیں دوہزار سات میں طالبان نے اس علاقے سے پاک فوج کے کلاف کاروائیاں شروع کی فوج وہاں تائنات تھی لیکن اسے گولی چلانے کا اختیار نہیں تھا مقامی لوگ برائراز فوجی جوانوں کو تنگ نہیں کرتے تھے لیکن پھر دوہزار سات میں جنڈولا کے ایک سردار کا دماغ خراب ہو گیا اس نے پاک آرمی کی چیک پوسٹ پر مزائلوں سے عملہ کر دیا عملے میں اٹھارہ جوان شہید ہو گئے جبکہ ایک کیپٹن شدید زکمی ہو گیا اس وقت وہاں پینتیس ایف ایف یونٹ تائنات تھی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلو فوج میں یونٹ فیملی سے زیادہ ہے موتی ہے اس کی دو وجوہات ہیں پہلی وجہ جوانوں اور افسروں کی زندگی قیم ترین اور طویل ترین وقت یونٹ میں گزرتا ہے لہٰذا ان کا بانڈ فیملی سے زیادہ تگڑا ہوتا ہے دوسرا یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایکسرسائز کرتے ہیں جنگیں لڑتے ہیں زکمی اور لاشیں اٹھاتے ہیں لہٰذا یہ ایک دوسرے سے جذباتی اٹیچ ہو جاتے ہیں آپ خود اندازہ کیجئے اگر چھ سات سو لوگ اکٹھے رہتے ہوں انہوں نے مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہو تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے گا کہ ان کے درمیان رشتہ کنہ مضبوط ہوگا پینتیس ایف ایف کے جوانوں اور افسروں کا رشتہ بھی بہت مضبوط تھا لہٰذا یونٹ نے جنڈولہ سے اٹھارہ لاشیں اٹھائی تو ان کا خون کول اٹھا فوج میں مخالفین کو اس وقت تک برداشت کیا جاتا ہے جب تک لاش نہیں گرتی اگر کسی نے آپ پر باقیدہ حملہ کر دیا آپ کی کوئی لاش گر گئی ہو تو پھر فوج کی برداشت جواب دے جاتی ہے جنڈولوں میں بھی یہ ہوا یونٹ کی برداشت جواب دے گی اس نے اپنی قیادت کو اطلاع کر دی سویلین آبادی کو گاؤں خالی کرنے کا حکم دیا گیا اس کے بعد جنڈولہ پر اتنی بمباری ہوئی کہ پورا گاؤں مسمار کیا گیا یونٹ نے اس کے بعد زخمی کیپٹن کو راولپینڈی سے بلایا اسے چیک پوسٹ پر کھڑا کیا اور کہا سار دیکھیں آپ پر حملہ کرنے والا گاؤں کہاں ہیں وہاں واقعی کچھ نہیں تھا مکان تھے گلیاں تھے اور نائباغ اور کھیت تھے ہم اگر اس مثال کو چھبیس نومبر دوہزار چوبیس کے اسلام آباد آپریشن کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو ہم تصور کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ اس رات کیا ہوا ہوگا پی ٹی آئی کے ساب سے بڑی غلطی نو مئی دوہزار تیس کا دن تھا پی ٹی آئی کے ورکز نے اس دن برائرات فوجی تنصیبات پر حملہ کیا یہ وہ غلطی تھی جس کے بعد معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ گئے باننی مکمل طور پر فوج کی عمایت کھو بیٹے پارٹی انتشاری ٹولہ بھی بن گی لیکن اس کے باوجود خان کو جل میں کوئی تکلیف نہیں دے گی پی ٹی آئی بار بار اتجاج بھی کرتی رہی آٹھ فروری کے لیکشن کے بعد بھی پارٹی نے پانچ اتجاج کیے لیکن پانچ بار وفاقی در حکومت پر چڑھائی کی فوجی سے بھی برداشت کرتی رہی چوبیس نومبر کا اتجاج بھی پچھلے اتجاجوں کی طرح جیسے تیسے گزر جانا تھا لیکن پھر وہ واقعہ ہو گیا جس کے بعد برداشت ختم ہوگی پچیس چوبیس نومبر کی درمیانی شب وہ نے تین بجے سیاہ رنگ کی ایک گاڑی نے تین رنجز کو کچل کر شہید کیا یہ سیدھا سادہ اعلان جنگ کا اس کے بعد وہ ہی ہوا جو دوزار ساتھ میں جنڈولا میں ہوا تھا بلو آریہ کی تمام لائٹس بند کی گئی دس میٹ بار پورا میدان خالی تھا تمام غیرت بند لیڈرشیپ سویت خساب غائب تھے اب سوال یہ ہے کیا چوبیس نومبر کی رات اسلاب آباد میں فائرنگ روچ تھی اس کا جواب نا اور ہا دونوں میں ہے لوگوں نے اس رات فائرنگ کی آواز سنی تھی لیکن آپریشن کے بعد کسی امارت پر فائر کا نشان تھا اور نہ گرونڈ پر زکمی اور لاشے تھے اگلا سوال یہ ہے اگر فائرنگ ہوئی تو پھر اس کے نشان اور نقصانات کانت اس کا جواب ہے فوج رینجز کے پاس دو قسم کی گولیاں ہوتی ہیں ایک پریکٹس بلٹس یہ ڈمی رونڈ بھی کہلاتی ہے اور دوسری اصلی گولیاں ڈمی بلٹس بھی عام گولیوں کی طرح ہوتی ہیں کی آواز گولی کی ہوتی ہے لیکن مشین گن رائے ریفل سے سکھا نہیں نکلتا لہٰذا نقصان نہیں ہوتا غالب امکان ہے اس رات رینجز نے کھاؤ پیلانے حجوم کو بگانے کے لیے مشین گن کے ذریعے ڈمی بلٹس چلائی ہوں قبائلی لوگ گولوں کی آواز سے واقف ہوتے ہیں ان کی آنکھی گولیوں کی آواز میں کلتی ہے لہٰذا صرف آواز سے اندازہ کر لیتے ہیں اس وقت پسٹول چال رہا ہے رائیفل یا پھر مشین گن لہٰذا انہوں نے مشین گن کی آواز سنی اور دور لگا دی دوسرا امکان پی ٹی آئی کے مظہرین کے ساتھ مسلح لوگ بھی اسلام آباد آئے تھی لہٰذا یہ این ممکن ہے آپریشن کے دوران مسلح افراد نے گولی چلا دی ہو لیکن برحال یہ دروست ہے آپریشن ہوا اس کے نتیجے میں فینل کال فوت ہو گئی اور پارٹی اور قائد دونوں زندگی کے مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا عمران خان کی زند نے ایک ایسی جنگ چھیڑ دی جس کا اقتتام عمران خان کے نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا کیونکہ دوسری طرف کوئی شخص نہیں ہے پورا ادارہ ہے لوگ آتے اور چلے جاتے ہیں لیکن ادارے قائم رہتے ہیں آپ ڈالر ٹرامپ کی مثال لے لیں یہ دوہزار سترہ میں پہلی بار صدر بنے انہوں نے اداروں سے جنگیں چھیڑ دی اس کا کیا نتیجہ نکلا ڈالر ٹرامپ چلا گیا مگر ادارے قائم رہے یہ اس بار دوبارہ پوری طاقت کے ساتھ آ رہے ہیں انہوں نے پورے امریکہ سے چن چن کا خوفناک اور متنازہ ترین لوگوں کی کابینہ بنا دی امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار بارتی نظار امریکی کاش پٹیل ایپ بی آئی کا سربراہ بن رہا ہے یہ نئی جنگ کا آغاز ہے لیکن آپ دیکھ لیں ڈالر ٹرامپ یہ جنگ لڑتے لڑتے ختم ہو جائے گا مگر ادارے چلتے رہیں گے پی ٹی آئی بھی اس جنگ کا شکار بان کا جلد یا بددیر غائب ہو جائے گی لیکن ادارے قائم رہیں گے لہٰذا اس جنگ کا نتیجہ امران خان کے خلاف نکلے گا میں بار بار ارز کرتا آ رہا ہوں یہ ملک فوج کے بغیر بچ نہیں سکتا اور جمہوریت کے بغیر چل نہیں سکتا لیکن باندی فوج کو شکست دے کر ملک چلانا چاہتے ہیں جو کہ نہ ممکن ہے